نابدو و نسلی علی رسول القریم اما با فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ دوستو آج میں سورہ وقرہ کا قرآنی عمل آپ کی خدمت پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بہت ہی بہترین عمل اور پاورفل عمل ہے اور ہر کام کے لیے ہے سب سے پہلی بات جو ہے دوستو یہ ہے کہ میں ہوں میاں سید علی شاہ پیر بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں علی روحانی دیسی دوا خانہ دوستو میرے ویڈیو کو پورا دیکھیں جب یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ کونسا عمل کا مقصد کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے آپ نے آدھا ویڈیو دیکھا دوستو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ عمل نہیں کر پاؤ گے اور آپ فیض نہیں اٹھا پاؤ گے مجھے دوستو کوئی پیسہ کوئی دولت فیض نہیں چاہیے میں آپ لوگو سکانا چاہتا ہوں آپ لوگو بتانا چاہتا ہوں آپ گھر بیٹھے اپنا کام کریں جادو سے جن سے بھو سے پلیس سے بچیں اور ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کو اپنے پروار کو پرشداروں کو اپنے ماباپ کو اچھا رکھیں ان کی خزمت کریں دوستو سب سے بڑی دولت ہے تو دوستو میں چلتا ہوں اب عمل کی طرف عمل کیا ہے سور وقرہ کو یعنی کہ جو ڈھائی پاروں کے اندر ہے قرآن کے اندر سور وقرہ ڈھائی پاروں کے اندر ہے دوستو اس کو سات مرتبہ آپ روز پڑھیں سات مرتبہ سور وقرہ کو روز پڑھیں اگر کسی پر مرگی ہے تو مرگی والے کے اوپر دم کریں میں انشاءاللہ تعالیٰ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا سات دن برابر پڑھیں اور دوستو اگر کسی کو جنون آتا ہے غصہ آتا ہے بلا بجے پاگل جیسی باتیں کرتا ہے دوستو سات مرتبہ آپ پڑھیں اور اس جنون والے کو غصے والے کو پر دم کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے غصہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جو دماغ میں غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے گی دوستو اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی کے ناجائز سنبھر ہیں کسی سے تعلق ہیں تو سات دن سات مرتبہ روز پڑھیں سور وقرہ کو اور پانی پہ دم کریں اور پلائیں دوستو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا دل اس انسان کی طرف سے بڑا ہو جائے گا جو ناجائز جس سے سنبھر ہیں تعلق ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے گھر میں اگر آپ کے جنات ہے بھوت ہے چڑائل ہے یا کسی نے جادو کرایا ہے جن ہے بھوت ہے پریتے کسی بھی طریقے کے اگر آسیب ہے تو اس کو سات مرتبہ آپ کم سے کم گیارہ دن پڑھ لیں کم سے کم گیارہ دن یا پھر اکیس دن اگر آپ نے چالیس دن پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار جن بھوت پلیس یادو ٹونا ہر قسم کا ختم ہو جائے گا گارنٹی کے ساتھ میرا تجربہ شدہ ہے اور دوستو میں خود روحانی عمل کرتا ہوں مجھے اس لئے معلوم ہے اور اگر کوئی اس کا عامل بننا چاہتا ہے یعنی کہ آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں اگر عامل بن جاؤں تو اس کو سات مرتبہ چالیس دن برابر پڑھیں سورہ بقرہ کو عشاء کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورہ بقرہ کو یعنی کہ چالیس دن برابر پڑھیں اور اس کے بعد جب چالیس دن آپ کے پورے ہو جائیں تو ایک بار روز پڑھتے رہیں عمل کو ضائع نہ کریں آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کوئی چڑھائر والا آئے گا کوئی شیطان والا آئے کوئی درد والا آئے کوئی جادو والا آئے سپلی جادو ہو کالا جادو ہو بنگالی جادو ہو اس کے اوپر ایک بار آپ پڑھ کے دم کریں اور پانی پر دم کر کے دیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کتاب ہے جو جس میں ایک نقش بھی ہے سورہ بقرہ کا وہ آپ اس کو لکھ کے دیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہر طریقے کا آسیب جن بھوت پلیت ختم ہو جائے گا اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے تو آپ اس کو سات بار روز پڑھیں کم سے کم گیارہ دن تو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ جس جگہ آپ کی دکان ہے وہاں بھی بھوت کو پڑھوا سکتے ہیں مکان مگر آپ کا کوئی آسیب وغیرہ ہے یا جن ہے یا بھوت ہے پلیت ہے اس کے لئے بھی آپ پڑھوا سکتے ہیں کوئی بڑی سے بڑی بیماری یعنی کہ کینسر ہے ٹی بی ہے ہارڈ ہے ایسی کوئی بیماری ہے تو سات مرتبہ آپ برابر پڑھئے اور اس مریض کو پانی پر دم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پلائیں اللہ نے چاہیا اور اللہ کے رسول نے چاہیا ہنڈیٹ پیٹسین اس کو فائدہ پہنچے گا پر دوستو جب اس عمل کو کریں تو نماز پڑھنے کے بعد کریں عشاء کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے اور کوئی بھی عمل جب اثر کرتا ہے جب آپ نماز پڑھو گے نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سات بار پڑھنے اور اگر کوئی میرا بھائی سات بار نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سورہ وقر آپ کو ایک بار روز پڑھیں چالے دن تک برابر ایک بار پڑھیں اور پانی پر دم کریں ہر قسم کے مریض والوں کو پلائیں اور گھر میں پڑھیں اتنی زور سے پڑھیں جو گھر میں آپ کے آواز اس کی دیوارے ساری دیوارے جو ہیں آپ کی آواز دیواروں تک پہنچے آپ کی آواز گھر میں گونجے ہر طریقے کا آصیب جادو جن بھوت پلید بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی کسی بھی طریقے کوئی بیماری ہے یا تکلیب ہے جادو ہے جن ہے بھوت ہے پلید ہے کاروبار باندھا ہے انشاءاللہ تعالی ہنڈیٹ پرسن آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اور کوئی اگر معاملہ آپ کا جائز کوئی تمنا ہے کوئی دعا ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پڑھئے چالے دن برابر انشاءاللہ تعالی چالے دن نہیں ہوں گے اور اللہ کے حکم سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا دوستو میرے بھائیوں میرے چینل کو لائک کریں سسپرائز کر دیں اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تب دوستو ایسی پیارے پیارے قرآنی عمل میں آپ کو سکھاؤں گا اور بتاؤں گا گھر بیٹھے آپ کو انشاءاللہ تعالی میں بتاتا رہوں گا آپ کو کسی جگہ جانا نہ پڑے کسی بابا کے میں پاک کسی تانتر کے پاس آپ کا ٹائم بھی برواد ہوگا آپ کا پیسہ برواد ہوگا دوستو میں نے چینل بنایا ہے آپ لوگ لئے اور آپ نے بڑی محبت بہت پیار دیا بڑی اچھا لگا مجھے میرے چینل کو ماشاءاللہ سب لوگوں نے لائک کرا اور جن لوگوں نے کرا ان کا بھی اللہ بھلا کرے اور جنہوں نے نہیں کرا اللہ ان کا بھی بھلا کرے اللہ تعالی سب کو درین کی برکت سے ملا ملا تا فرمائے شاد رکھے آباد رکھے اور دنیا میرے بھائی میری ماں بہنیں جتنی پہرشان ہیں مولا اپنے حبیب کے صدقے میں صراط المستقیم پر چندنے کی توفیر تا فرمائے دوستو اگلی ویڈیو میں پہلے میں دوستو آپ کو اپنا نمبر دینا چاہتا ہوں اگر کسی پر کوئی ایسا معاملہ ہے جین بوت پلید اور آپ نہیں کر سکتے ہیں یا آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم بتائیں گے ان کا نام ہے صوفی اکثر علی شاہ اور نمبر ہے 99277 9336 پر دوستو جمعے کے دن کول نہ کریں نماز کے ٹائم کول نہ کریں یہ میرا آپ سے کہنا ہے ہاتھ جڑ کے کہ نماز کے ٹائم دوستو کول نہ کریں اور جمعے کے دن ہم چھٹی کرتے ہیں جمعے کے دن کوئی کام نہیں کرتے ہیں دوستو جمعے کے دن فون نہ کریں اور واقعی انشاءاللہ آپ گیارہ وجہ سے صبح شام کے چار بجھ تک بات کر سکتے ہو اگر کوئی بھی ایسا ویسا معاملہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اللہ آپ کا بیڑا پار کرے دوستو میرے پاس جو ہے میں سکھانا چاہتا ہوں قرآن کی صورت کسی تک پہنچانا یا بتانا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے تو اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے سب کی پرشانی مولا دور کرے اور سب کو سرات و مستقیم پر چلنے کی توفید عطا فرمائے اگلی بندوں میں انشاءاللہ پہلے مراقعات کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آمین وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین بے رحمتکا یار رحم الرحمین